نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں کرنال بریکنگ نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ ہیمانشو نارنگ ہم اسے میں موجود ہیں بڑنپور گاؤں میں اندری ویدھان سبا شیطر میں یہ گاؤں پڑتا ہے اور جنہایک جنتہ پارٹی کے امیدوار گردیو سنگھ رمبا تمام گاؤں کا دورہ کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی وہ پانچ سے ساتھ گاؤں کا دورہ کر چکے اور اس کے بعد بھی وہ تقریباً دس سے بارہ گاؤں میں آج دورہ کریں گے محض ایک دن اور بچا ہے چناؤ پرچار ختم ہونے میں اس سے پہلے نیتہ تمام گاؤں میں جا کر اپنی پارٹی کی نیتیاں لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں اپنے منیفیسٹوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اگر ان کے سرکار بنتی ہے تو وہ گاؤں میں علاقوں میں ہلکوں کے اندر کیا کیا وکاس کے کاریہ کریں گے گردیو سنگھ رمبا کو اس گاؤں میں لوگوں نے پھول مالاوں کے ساتھ پہلے سواگت کیا اور اس کے بعد گردیو سنگھ رمبا اپنی پارٹی کی نیتیوں کے بارے میں رکھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو فلحال ستیتی پارٹیوں اور پارٹیوں کے ہیں ان کے بارے میں بھی بتائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جنتہ پہنچی ہے اور وہ گردیو سنگھ رمبا کو سننے کے لیے پہنچی ہے گردیو سنگھ رمبا اندری ویدان سوا سے جنہ ایک جنتہ پارٹی کے امیدوار ہیں اور لگا تار الگ لگ گاؤں میں جا کر پارٹی کی نیتیاں اپنی نیتیاں جنتہ کے سامنے رکھ رہے ہیں بھائی مہم سنگھ جی میرے پیٹا سمان میری پھر کے پر پانچ چھوڑی آجمان شہاں جی ہمارے جلا کے ہیوں پر پانچ بھائی مہم سنگھ جی جیسے پر پانچ بھائی مہم سنگھ جی ایسے پر پانچ بھائی مہم سنگھ جی پانچ بھائی موزنان شہاں depthر پانچ بھائی مہم سنگھ جی جی س dangersaph فدیٹ hinی پانچ بھائی مکو ڈد Pero Linkedvees چھوڑی اور میری دارو كموجید سأچی پھ dollی بھائی مہم سنگھ جی بھائی میہ سنگھ جی بھائی مہم سنگھ جی بھائی مہم سنگھ جی سردائے بیت سنگی کہڑا ہنے دواز سے مستگی شیرا ازوم تشکل تھے شیرا محمود بھی شیراạم ودی شنگی شیرا دلیش ماز گی خدا روز سنگی شیرا محمود بھی اور خیلی جاؤ seinen کرتا فجائے کوئی BJR ہمارا پچاس پسار کے لیے جو ہر ٹائم جنا ہے وہ ٹاریسٹ گھنٹے ہیں اور ٹاریسٹ گھنٹے کے لیے کم ہو گیا تو ایک ایک منٹ اتنا قیمتی ہے کہ آپ جن ناگ جنتا پالتی نیوڑے کو جو ہلکے کا مجرہ سورپردنے پاپ تیزیو بھیجا ہے اور ہماری سواری ٹیم بہت کی اپیل کرنے کے لیے آپ کے بیج میں آئے ہیں ساتھیوں میں لگتار پہلے بھی آپ کے بیج میں 20-22 سال پاپ تی کے سیگٹر نے کام کرتا ہوں جہاں بھی میرے کو جن نمائے جو جن نمائے تاری پاپ تی نے دی میں نے اس کو بھوپی سے رہانے کا کام کیا ہے اور جب بھی آپ کے کام سے کسی طرح کا مجھے ہوئے پالتی کے لگتے سواری ٹھوٹ اور جن بھی آپ کے دعا میں آیا آپ لوگوں نے یہاں اخلاق پریم پیار اور میرے کو ساتھ دینے کا کام کیا اور آگے بھی میں چاہوں گا کہ جس طرح لنبے سال سے آپ لوگوں نے ہمیں پریم پیار پیار دیا اور آج میرے اوپر اور ہوای سائے اوپر جو آئی ہرکے کی ذمہ باری اور اوپر 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 پر گھٹی ہے تو میں آج سوی سے اپیر کرنا ہوں کہ ایک ایک ورد جو ہے اپنے بیٹے کے لئے اپنے بھائی کے لئے چاپی کی انشاءال پر ڈائے کر اپنے بھائی کو یہاں سے کامیاب کرنے کا کام کریں اور اوپر 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 دیا ہے اس کو جوڑا کر کے لئے کا کام کروں گا کہ کس پری کو نہ جھکڑے دوں گا ایک دن کے بعد یہ چناو پرچار ختم ہو جائے گا یہ جو شور ہے گاڑیوں کا وہ تھم جائے گا پھر امیدوار گھر گھر جا کر ووٹ مانگیں گے دور ٹو دور ابھیان چلائیں گے ہمارے ساتھ اندری سے جننایک جنتہ پارٹی کے امیدوار گھر دیو سنگھ رمبا جی موجود ہیں کتنے گاؤں کا آپ اب تک دورہ کر چکے ہیں اور محض ایک دن اور بچا ہے اس کے بعد جو ہے چناو پرچار پوری طرح سے تھم جائے گا تو کس طرح کا ریسپونس آپ کو گاؤں میں مل رہا ہے اور کتنے گاؤں ابھی اور بچے ہیں اندری ویدان سبا شیطر کے قریب قریب ہم نے ہمارے ایک سو پچاس گاؤں اندری حلقہ کے ہیں اور ہم نے اب تک کہ ایک سو تیس گاؤں کا ہم نے دورہ قریب قریب کر چکے ہیں اور سب ہی گاؤں میں ایک محول ہے لوگوں میں جوش ہے آپ دیکھو کتنا یوہ ورگو کسان ورگو گریب ورگو آج سب ہی کا سمرتن جنہ ایک جنتہ پارٹی کے ساتھ ہے اور وہ ایک بدلاو چاہتے ہیں اور آج بدلاو کے موڈ میں ہے کیوں پیشلی سرکار نے جس طرح سے ہمارے کسانوں کے ساتھ گریبوں کے ساتھ جہاں وپاریوں کے ساتھ جو کمر توڑنے کا کام کیا آج لوگ ایک بدلاو کی ستھی ہے اور اس کا وکلپ ہے جنہ ایک جنتہ پارٹی اور آج اسی بدلاو کو لے کر جنتہ آجا سوست ہے اور ہمیں کامیاب کرنے کا کام کرے گی کسان کی حالت ہر پارٹی کے اندر ہم دیکھتے ہیں خراب ہوتی جاتی ہے جب بھی سرکار بنتی ہے اگر آپ کی سرکار بنتی ہے جنہ ایک جنتہ پارٹی کی سرکار بنتی ہے تو کسانوں کو کیا فائدہ ہوگا ان کے لیے آپ کی پارٹی کیا نیتیاں لے کر آ رہی ہے جنہ ایک جنتہ پارٹی کے سپریموں بھائی دشان چٹالا جنئے وعدہ کیا ہے کہ جنہ ایک جنتہ پارٹی آنے پر سب سے پہلے ہم کسانوں کے لیے سوامی ناتن رپورٹ کو لاغو کرنے کا کام کریں گے جو کہ پیچھے بھی دو یار چودہ میں بی جے پی سرکار نے لوگوں کے ساتھ کسانوں کے ساتھ دھوکھا کر کے یہ ایک وعدہ کیا تھا لیکن آج کسان کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو تھگا وہ محسوس کر رہے ہیں اور آج اس بات کی نراجگی ہے ان لوگوں نے تو پیچھے پانچ سال لگا تار اور ہمارے دھان جب بھی مڈیوں میں گیا ان کو اونے پونے دامے میں لوٹنے کا کام کیا ہے یہ تو ایک دیوی لال پروار یہ ایسا پروار تھا جو مطلب کسانوں کا گریبوں کا اور کمیرے ورک کا تہشی تھا یہ لوگوں نے تو انہوں نے تو ہر ورک کو میوس کیا ہے لوٹنے کا کام کیا ہے تو آگے دشن چٹالا جی بھی اپنا دشن چٹالا جی بھی تاہو دیوی لال جی کی نیتیوں کو آگے لے کر چل رہے ہیں اور کسانوں کا مزدور کا کمیرے ورک کو ساتھ لے کر چلیں گے اور ان کے لئے اچھی اچھی نتیاں دشن چٹالا جی بنائیں گے اور سب کو وشواش ہے کہ ایک یوہ نیتا جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کسان صدبے انہوں نے پیچھے اپنے پانچ سال پارلیمنٹ میں کس طرح انہوں نے کسانوں کی واج اٹھائی گریب کے لئے واج اٹھائی جس طرح تاہو دیوی لال جی نے ٹیکٹر کسان کا ٹیکٹر جو تھا وہ گڑھا گوچت کیا تھا لیکن کہیں نہ کہیں بی جے پی کی منشاہ تھی کہ ٹیکٹر کے اوپر بھی ٹیکس لگائیں گے لیکن دھنیا ود کریں گے اس نوجوان کا جنہوں نے ٹیکٹر کو پارلیمنٹ میں کس ہو کر اس کو پھر سے اپنے پردادہ جی کی وراثت کو سمالنے کا کام کیا آج ہمارے کسانوں میں اس بات کی خوشی بھی ہے کہ ایسا نیتا ہمیں پردیش کی باغ دور سمالنے والا چاہیے ہمارے ساتھ گاؤں کی جنتہ بھی موجود ہیں کیا دیکھتے ہیں گردیو سنگھ رمبا جی میں آپ کس طرح کے امیدوار ہیں اور آپ ان سے اگر یہ ویدھائک بن جاتے ہیں تو کس طرح کی امید رکھتے ہیں آپ کافی امید رکھتے ہیں اپنے ہلکے کا ایمیلے ہیں بہت اماندارہ دونے کرمٹے میمبر ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ یوہ ہیں اس سے میں بہت ساری سمجھتے ہیں میں بھی ایک یوہ ہوں میں درد سمجھتا بھی ہوں ان چیزوں کو دیکھتا بھی ہوں تو آپ یوہ ہیں اگر گردیو سنگھ رمبا یہاں سے ویدھائک بن جاتے ہیں اندری سے تو آپ کی کیا کیا ڈیمانڈ رہے گی ان سے ہماری ڈیمانڈ تو ایسے روزگار کی ہے بہت زیادہ بڑ چکی ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے باگیا ایسا لگتا ہے کہ یہاں سے بچے آفٹ آف کنٹری موو ہونے لگے تو اس کا کوئی بینیفٹ نہیں اگر آپ یہاں سے یوہ کو آفٹ آف کنٹری بیجنے لگے تو یہاں پہ کون رہے گا اول ڈیج اول ڈیج سے دیس نہیں چلتا ہے تو یہی چیز دیکھتے ہوئے ہم نے سوچا ہے کہ ایک نوی یوہ کو ہم تھوڑا موقع دیں کیونکہ اس کی سوچ میں اور ان کی سوچ میں بہت فرق ہے ٹھیک ہے ٹھیک تو یہ تمام گاؤں کے لوگ جنہوں نے کہا ہے کہ وہ گردیو سنگھ رمبہ کا یہاں پر سمرتن کریں گے محض ایک دن کا اور وقت بچا ہے اس کے بعد چناؤ پر چار تھم جائے گا اور انتجار سبھی کوئی 21 تاریخہ ہوگا جب ای وی ایم کے اندر لوگ جنتہ وہ ڈالنے جائیں گے اندری سے کرنال بریکنگ نیوز کے لیے ہیمان شو نارنگ جنہ ایک جنتہ پارٹی کے امیدوار اندری سے گردیو سنگھ رمبہ جو الگ الگ تمام گاؤں میں جا رہے ہیں وہاں پر ان کے جو کارے کرتا ہیں جو وہاں کی جنتہ ہیں وہاں پر انہیں پھول مالاؤں کے ساتھ ان کا سواگت کر رہی ہے کیونکہ محض ایک دن بچا ہے اور کوئی بھی امیدوار یہ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی بھی ویدھان سبھا کا گاؤں چھوٹے اس لیے تمام گاؤں میں جا کر لوگوں سے ووٹ کی اپیل کی جا رہی ہے پارٹی کی نیتیاں رکھی جا رہی ہیں ساتھی ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام گاؤں کا انہوں نے دورہ کیا ہے اب اور گاؤں میں وہ جا رہے ہیں جہاں پر جنتہ کے سامنے وہ اپنی پارٹی کی نیتیاں رکھتے ہیں ساتھی ساتھ تمام مددے رکھتے ہیں اور پھول مالاؤں کے ساتھ ان کے کارے کرتا ان کا سواگت کرتے ہیں